دوستو نامیبیا کے خلاف ٹیم انڈیا کی پلائنگ لن ہوئی گوشت بھارتی ٹیم میں لوڈ آئے چار بھوکے شیر سواگت ہے دوستو آپ سبی کا ہماری ایٹوپچنل کرگیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا انتی مقابلہ بھارت اور نامیبیا کے بیچ کپ کھیلا جائے گا کتنے بجے سے کھیلا جائے گا ساتھی میں نامیبیا کے خلاف ٹیم انڈیا کی پلائنگ لن گوشت ہو چکی ہے بھارتی ٹیم میں کون سے بھوکے شیروں کی واپسی ہو گئی ہے پوری پلائنگ لن ساتھی میں پوری خبر وستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو چاہتی ہو کہ بھارتی ٹیم سیمی فائیڈل میں اپنی جگہ بنائی تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کی اس ویڈیو کا لائک ٹرگیٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی کے بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتردک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت کو آئے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن دوستو ابھی تک آپ نے ایمپیل کے ایپ کو ناؤنلوڈ نہیں کیا تو لنک دسکرپشن میں دیا گیا ہے دوستو بھارتی ٹیم نے اپنے پچھلے مقابلے میں سکوٹلینڈ کی خلاف گجب کا پردشن دکھایا جہاں بھارتی ٹیم نے سکوٹلینڈ کی ٹیم کو ماتر پچاسی رن پر آل آؤٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد ٹیم انڈیا نے چھاسی رنوں کے سکور کو ماتر چھے دشنب تین اوہر میں ہی پورا کر لیا تھا یہاں میچ بہت ہی آسانی سے آنٹ ویگٹ سے جیت لیا تھا پچھلے دو میچوں سے بھارتی ٹیم نے اوپنر بلے وازو نے بہترین پردشن کیا ہے لیکن اس ٹونامیٹ میں اپنے شروعاتی دو مقابلوں میں بھارتی ٹیم نے پاکستان اور نیوزلینڈ کے خلاف بری طرح سے ہار کا سامنا کیا تھا جس کا خامی ازہ ٹی ٹوینٹی ویشو کپ میں اب تک بھارتی ٹیم کو بھگتنا پڑ رہا ہے لگادار شروعاتی دو مقابلے ہارنے کے بعد بھارتی ٹیم کا سیمی فائنل میں پہنچنے کا گنیت بری طرح سے بگڑ چکا ہے تو آئی پیل کی وقت ایم پیل پر میں بیس سے دیدہ ٹیم بنا کر کھیل چکا ہوں جہاں اب تک میں نے ایک لاکھ سے زیادہ جیتے ہیں اس لئے آپ بھی ایم پیل پر بیس سے دیدہ ٹیم بنا سکتے ہو آنے والے میچ کے لیے پہلے ہی میں انیس ٹیم بنا چکا ہوں اور میری بیس بھی ٹیم آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہو جس دن ورڈ کپ میں بھارت کا میچ ہوگا اس دن آپ ایم پیل پر دو کروڑ روپے تک جیت سکتے ہو ایم پیل پر کم سے کم پینتیس روپے ڈیپوزٹ کر کے ایک ہزار روپے تک آپ کیش بیک پا سکتے ہو خاص بات تو یہاں ہے کہ ایم پیل پر آپ فری میں ٹیم بنا کر لاکھوں روپے جیت سکتے ہو آپ سکرین پر جن لوگوں کے ایمیجز دیکھ رہے ہو انہوں نے ایم پیل پر لاکھوں روپے جیتے ہیں اور جاؤ ابھی کے ابھی ایم پیل پر ٹیم بناو اور اس لسٹ میں اپنا نام لگاؤ دیر کس بات کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے ڈاؤنلوڈ کریے ایم پیل کے ایپ کو حالانکہ اب بھی بھارتی ٹیم اس ٹی ٹوینٹی بشو کپ میں سیمیں فائنل تک پہنچ سکتی ہے لیکن سیمیں فائنل میں پہنچنے کا گنید بھارتی ٹیم کے لیے بے حد پیچیدہ نظر آتا ہے بھارتی ٹیم کے لیے سیمیں فائنل میں پہنچنے کا راستہ افغانستان اور نیوز لینڈ کے بیچ کھیلے جانے والے میچ سے ہو کر گزرے گا جی ہاں دوستو افغانستان اور نیوز لینڈ کے بیچ کھیلا جانے والا میچ میں اگر افغانستان کے ٹیم جیت حاصل کر لیتی ہے تو ٹیم انڈیا کے پاس سمی فائنل میں پہنچنے کی امید ہوگی لیکن اگر نیوزلینڈ کے ٹیم یہاں مقابلہ جیت جاتی ہے تو ٹیم انڈیا کا سفر ٹی ٹونٹی ویشو کپ میں گروپ سٹیج میں ہی ختم ہو جائے گا وہیں افغانستان اگر نیوزلینڈ کے خلاف جیت جاتی ہے تو بھارت افغانستان اور نیوزلینڈ تینوں ہی ٹیموں کے پوائنٹس چھے چھے ہو جائیں گے جس کے بعد اگر بھارتی ٹیم نیٹ انڈیٹ میں ان دونہی ٹیموں سے زیادہ رہی تو ٹیم انڈیا سمی فائنل میں پرویش کر سکتی ہے اگر کل ملا کر دیکھا جائے تو ٹیم انڈیا کی نظرے افغانستان اور نیوزلینڈ کے بیچ ہونے والے مقابلے پر ٹکی ہوئی ہے وہیں دوستو بھارتی ٹیم کا گروپ سٹیج کا آخری مقابلہ نامی بیا کی خلاف کھیلا جانے والا ہے دونہی ٹیموں کی بیچ اب تک ٹی ٹونٹی کرکیٹ اتحاس میں ایک بھی مقابلہ کھیلا نہیں گیا ہے یعنی دونہی ٹیموں کے بیچ ٹی ٹونٹی کرکیٹ کے پچھلے آنکڑے بلکل نیل بنے سنناٹا ہیں جی ہاں دوستو حالانکہ بھارتی ٹیم نامی بیا کی خلاف آسانی سے جیت حاصل کر سکتی ہے اور نامی بیا کی خلاف کھیلے جانے والے میچ میں بھارتی ٹیم ایک بار پھر سے بڑے ماردین سے جیت حاصل کرنا چاہیے وہیں نامی بیا کی خلاف کھیلے جانے والے میچ میں بھارتی ٹیم کے پلائنگ لن میں بڑے بدلاؤں دیکھنے کو مل سکتے ہیں جس سے بھارتی ٹیم اور بھی جدہ مضبوط نظر آسکتی ہے بھارت اور نامی بیا کے بیچ یہاں مقابلہ آٹھ نومبر کو سوموار کے دن کھیلا جانے والا ہے جو کی ٹی ٹوینٹی ویشو کپ کا گروپ سٹیج کا آخری مقابلہ ہونے والا ہے یہاں میچ بھارتی سمیہ انوستار شام ساڑھی سات بجے سے شروع ہوگا جو کی دبائی کے انٹرنیشنل کرگیٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اس میچ کا لائی پر سرن ٹیلیویجن پر سٹار سپوسٹ نیٹورک پر دیکھا جا سکے گا وہیں موبائل پر ہارٹ سٹار اپلیکیشن کے دوارات دیکھ سکتے ہو ایسیم دوستو آپ کی حساب سے کیا بھارتی ٹیم اس ٹی ٹوینٹی ویشو کپ میں سمی فائیرل میں پہنچ پائے گی یا پھر نامیبیا کی خلاف کھیلے جائے لئے میچ میں بھارتی ٹیم میں کون سا کھلاڑی سبزدہ رن بنائے گا کومنٹ کر کے اپنا جواب ضرور دے تو چلی دوستو جان لیتے ہیں نامیبیا کی خلاف کھیلے جانے والے میچ میں ٹیم انڈیا کی پلائنگ گلن میں کون سا بڑا بدلہ ہونے جا رہا ہے اور بھارتی ٹیم کی پلائنگ گلن کیسی ہونی والی ہے دوستو سب سے پہلے نمبر ایک پر اپنر بلے باز کی روپ میں روحید سرما کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اس ٹوڈامیٹ کی شروعاتی دو مقابلوں میں روحید سرما کی بلے بازی فلوپ رہی تھی لیکن اس کے بعد پچھلے دو مقابلوں میں روحید سرما نے بہترین پردشن دکھایا تھا جہاں افغانستان کے خلاف روحید سرما نے 74 رنوں کی تابردوڑ باری کھیلی تھی اس کے بعد سکوٹلینڈ کی خلاف کھیلے گئے میچ میں بھی روحید سرما نے 16 گیندوں پر 30 رنوں کی طوبانی پاری کھیلی تھی اب ایک بار پھر سے روحید سرما اپنے بہترین بلے بازی کا پردشن دکھا سکتے ہیں اس کے بعد نمبر دو پر اپنر بلے باز کے روپ میں کیل لاہول موجود ہوں گے اب تک اس ٹونامیٹ میں کیل لاہول نے بھارچجم کی طرف سے سب سے ادھیک رن بنائے ہیں پچھلے دو میچوں میں کیل لاہول کے بلے سے لگتار دو اردشتک دیکھنے کو ملے ہیں جہاں افغانستان کے خلاف کیل لاہول نے 79 رنوں کی پاری کھیلی تھی تو وہی پر اس کے بعد سکوٹلینڈ کی خلاف کھیلے گے میچ میں کیل لاہول نے ماتر 18 گیندوں پر اردشتک لگا کر تہل کا مچایا تھا لگتار ان سے بہترین پیدشن دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے علاوہ نمبر 3 پر کفتان ویرات کوھلی موجود ہوں گے پچھلے میچ میں ویرات کوھلی نے سکوٹلینڈ کی خلاف نابات دو رن بنائی تھے وہیں اس سے پہلے افغانستان کی خلاف انہیں بلے بازی کا موقع نہیں مل سکا تھا اس ٹیٹمنٹی ویشوکپ نے پاکستان کی خلاف ویرات کوھلی کا پیدشن اچھا رہا تھا جہاں انہوں نے شاندار اور دشتک جڑا تھا اس کے بعد نمبر 4 پر ویسپوڑک بلے باز سوری کمار یادو کھیلتی ہوئے نظر آئیں گے پچھلے میچ میں سکوٹلینڈ کی خلاف سوری کمار یادو نے چھکا لگا کر بھارتی ٹیم کو ایک بہترین جیت دلائی تھے حالانکہ اس سے پہلے افغانستان کی خلاف کھیلے گے میچ میں سوری کمار یادو کو بلے بازی میں موقع نہیں مل پایا تھا اب نامیبیا کی خلاف کھیلے جانے والے میچ میں ان سے اچھے پردیشن کی امید ہوگے اس کے علاوہ نمبر 5 پر ویکٹ کی پر بلے باز ریشہ پنت موجود ہوں گے اب تک ٹرونامیٹ میں ریشہ پنت کا پردیشن ٹھیک تھاک رہا ہے جہاں افغانستان کی خلاف ریشہ پنت نے تابر توڑ ستائیس رنوں کی پاری کھیلی تھے تو وہی پر پاکستان کی خلاف کھیلے کے میچ میں ریشہ پنت نے انچالیس رنوں کا اہم یوگدان دیا تھا اس کے بعد نمبر 6 پر ٹیم انڈیا میں ایک اور بڑا بدلاغ ہو سکتا ہے جہاں بھارتی ٹیم کی پلائنگلن میں ورن چکرورتی کو آرام دیا جا سکتا ہے اور ان کی ستان پر ویسپوڑک بلے باز ایشان کیشن کو پلائنگلن میں شامل کیا جا سکتا ہے جس سے ٹیم انڈیا کی بلے بازی اور بھی جدہ مضبوط ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نمبر 7 پر آل ڈاؤنڈر ہاردیک پانڈیا موجود ہوں گے پچھلے میچ میں ہاردیک پانڈیا گین بازی کرتی ہوئے نظر نہیں آئے تھے توہی پر بلے بازی میں بھی انہیں موقع نہیں مل پایا تھا لیکن اس سے پہلے افغانستان کی خلاف کھیلے کے میچ میں ہاردیک پانڈیا نے اپنے بلے سے کافی زیادہ تہلکہ مجھایا تھا 13 گندوں پر 35 رنوں کی تابر توڑ پاری کھیلی تھی اس کے علاوہ نمبر 8 پر آل ڈاؤنڈر روین جلیجہ موجود ہوں گے پچھلے میچ میں روین جلیجہ کی گین بازی سکوٹلینڈ کے خلاف بہت ہی شاندار رہی تھی جہاں روین جلیجہ نے چار اوہر میں ماترہ 15 خرچ کر کے تین وگیٹ حاصل کیے تھے اب روین جلیجہ کی اس بہترین گین بازی کے لیے جلیجہ کو من آف دے میچ کا اوارڈ بھی دیا گیا تھا اس کے علاوہ نمبر 9 پر آل ڈاؤنڈر روین جلیجہ موجود ہوں گے پچھلے میچ میں محمد شمی نے سکوٹلینڈ کی خلاف تین اوہر میں پندرہ رنگ خرچ کر کے تین وگیٹ حاصل کیے تھے توہی پر پہلا افغانستان کی خلاف کھیلے گئے میچ میں محمد شمی نے تین وگیٹ جھٹکے تھے اس سے پہلے وہیں دوستو اس کے بعد نمبر 11 پر تیز گین باز جسپید بمرہ موجود ہوں گے اب تک اس ٹوڈامیٹ میں ٹیم انڈیا کی طرف سے کافی اچھی گین بازی کرتی ہوئے نظر آئے ہیں پچھلے میچ میں جسپید بمرہ نے ایک وگیٹ حاصل کیا تھا دوستو کچھ اس طرح سے ٹیم انڈیا کی پلائنگ ایلن ہو سکتی ہے دوستو اسے میں آپ کو کیا لگتا ہے اشان کشن کو کیا ٹیم میں شامل کیا جانا چاہیے اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دیں اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چنل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد اور ہاں دوستو ابھی تک آپ نے ایمپیل پر ٹیم نہیں بنائی تو جا کر ابھی کے ابھی ڈسکرائب میں دے گئے لنک سے ایمپیل کے ایف کو ڈاؤنوڈ ضرور کریں اور جا کر وہاں پر ٹیم بنا کر لا خور پہ جیتے